جی جناب اب ہمارے پاس جو دوسرا فیکٹر ہے جو دوسری فورس ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ کسٹمر کی سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس کی ڈیمانڈ ہے اور جو کسٹمر کی ڈیمانڈ ہے وہ کس طرح سے بنتی ہے نیڈ پلاس ویلنگ نیس پلاس پرچیزنگ پاور یعنی اگر میں مٹیریل سینس میں بات کروں اگر میں تھوڑا سا فیسینیشن سے پہر آؤں اور آپ کو یہ بتاؤں کہ مٹیریل سینس میں ایک مارکیٹر کے لیے اس شخص کی کوئی ویلیو نہیں ہے جس کے پاس کوئی بائنگ پاور نہیں ہے ارگنیزیشنز یا مارکیٹرز آپ کو ویلیو صرف اس وقت دے رہے ہوتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی بائنگ پاور ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ ایکنومک فیکٹر جس کا اب ہم ذکر کریں گے جس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے وہ اس لیے بہت اہم ہے کہ یہ وہ فیکٹر ہے جو کسی بائر کی یا کسی مارکیٹ کی بائنگ پاور کو افیکٹ کرتا ہے کسی مارکیٹ کی بائنگ پاور اور اس کے سپینڈنگ پیٹرن کو ڈیٹرمن کرتا ہے اور ایکنومک فیکٹر ایک ایسا فیکٹر ہے جو آپ یہ سمجھیں کہ اگر ہم اس کو انڈسٹینڈ نہیں کرتے ہیں کسی مارکیٹ کے حوالے سے تو سمجھئے کہ پھر ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں تو ہم جس بھی مارکیٹ میں اپریٹ کر رہے ہوں جس بھی کنٹری میں کس بھی سٹی میں جس بھی ایریا میں ہم اپریٹ کر رہے ہوں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ وہاں پر ایکنومک ریالیٹیز کیا ہیں ابھی جو ہمارا ایکنومک فیکٹر یا فورس ہے اس کے اندر بہت سارے انڈیکیٹرز ہیں لیکن جو چند بڑے بڑے انڈیکیٹرز ہیں اس میں جی ڈی بی والیم ہے کسی کنٹری کا اس کا گروتھ ریٹ ہے چونکہ آپ کسی کنٹری کے جی ڈی بی والیم اور اس کے گروتھ ریٹ سے اس ایکنومی کی ہیلتھ کا اندازہ لگاتے ہیں اگر کسی ایکنومی کا جی ڈی بی سائز بڑا ہو اور اس کا گروتھ ریٹ سے پانچ فیصد یا چھ فیصد سالانہ سے زیادہ ہو تو آپ کو یہ آئیڈیا ملتا ہے کہ ایکنومی کی جو ہیلتھ ہے وہ کافی بہتر ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایسے سیگمنٹس مل جائیں گے جن کے پاس پینگ کپیسٹی ہے پرادکٹس کو بائے کرنے کے لیے دوسرا یعنی تیسرا جو ویریابل اہم ہے وہ پر کیپیٹا انکم ہے جو کہ ایوریج انکم ہوتی ہے کسی ایکنومی کے اندر اس سے بھی آپ کو ایک اندازہ ہوتا ہے پر کیپیٹا انکم چاہیے تو نہیں معلوم ہوتا کہ واقعی ہر آدمی کی عوست آمدن اتنی ہے لیکن آپ کو کسی ایکنومی کی ہیلتھ کے بارے میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہاں پر اوور آل ٹرینڈ کیا ہے پھر انٹرسٹ ریٹ یہ بھی آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ اگر زیادہ ہوتا ہے تو اس کی اپنی امپلیکیشنز ہیں اگر کام ہوتا ہے تو اس کی اپنی امپلیکیشنز ہیں اچھا اس طرح سے انفلیشن ریٹ اور انفلیشن کی ٹائپ کسی ایکنومی میں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے انفلیشن جس کو ہم کہتے ہیں یہ مہنگائی کو جانسنے کا ایک پیمانہ ہے ایک میر ہے کسی جگہ پر اگر انفلیشن ریٹ زیادہ ہے اور اگر آپ یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کاسٹ پوش انفلیشن ہے یا ڈیمانڈ پول انفلیشن ہے اگر تو وہ کاسٹ پوش انفلیشن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے لوگوں کی سپینڈنگ بہت زیادہ متاثر ہوگی اگر وہ ڈیمانڈ پول انفلیشن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایکنومی کے اندر کوئی ایکنومک ایکٹیویٹی بہتر ہے جس کی وجہ سے لوگ کامولیٹیز کو زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اسی طرح سے جو انٹرسٹ ریٹ ہے یہ اگر کسی ایکنومی میں کم ہوتا ہے تو آپ کی فائننسنگ سستی ہوتی ہے لوگ سپینڈ زیادہ کرتے ہیں اور اگر آپ کا انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہوتا ہے کسی ایکنومی کے اندر تو سپینڈنگ پیٹرن سے آپ کی سیونگ زیادہ ہوتی ہے چونکہ آپ کے پاس فائننسنگ میں ہی ہو جاتی ہے سپینڈ کرنے میں انسینٹیو نہیں ہوتا لیکن سیف کرنے میں انسینٹیو ہوتا ہے تو لوگ وہاں پر سیف بھی زیادہ کرتے ہیں اس طرح بہت سرے دوسرے انڈیکیٹرز بھی ہیں جس سے آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ جو ایکنومی ہے وہ کس طرح آپریٹ کر رہی ہے اور اس سے آپ کے سب سے زیادہ مطلب کی چیز اصل میں یہ ہوتی ہے کہ بائنگ کس طرح سے متاثر ہوگی اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کچھ کی سٹیٹسٹکس پاکستان کے حوالے سے اور ایک کوئی کنکلیوزن نہیں ہم اس پر ڈراؤ کریں گے لیکن صرف چونکہ ہمیں کچھ سٹیٹسٹکس دیکھنے تھے تو ہم نے کہا کیوں نہ ہم پاکستان کے سٹیٹسٹکس ہی دیکھیں اور آپ کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آپ کسی بھی پوائنٹ پر ہوں تو آپ کو جو اپ ڈیٹڈ فگرز ہیں ان کو لینا چاہیے کرنٹلی پاکستان کا جو جی ڈی بی کا سائز ہے جو ہماری گروس ڈیمیسٹک پروڈکٹ ہے وہ تقریباً تین سو چار اشاریہ نو پانچ بلین یو ایس ڈالرز یہ ہے اور یہ کتنا اچھا ہے اس کا اندازہ صرف اس بات سے لگائیے کہ پوری جو دنیا کا جی ڈی بی ہے اس میں ہماری کانٹریبوشن ایک فیصد سے بھی کم ہے یعنی آدھے سے بھی کم ہے اس کا مطلب ہے کہ سگنیفیکنس کے یعنی جی ڈی بی کی ٹام میں سگنیفیکنس کے اعتبار سے ابھی ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم پچھلے پانچ سالوں میں ایوریج گروتھ ریٹ دیکھیں تو وہ 5.79% ہمارے سامنے آ رہا ہے جو کہ مطلب ایک اچھی انڈیکیشن دیتا ہے لیکن یہ ہسٹوریکل فگر ہے آنے والے دنوں میں کیا ہوگا اگر یہ سسٹین کرتا ہے یا بڑھتا ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر یہ کم ہوتا ہے تو پھر اچھی بات نہیں ہے پر کیپٹا انکم اگر آپ دیکھیں تو یہ 1222.52 US ڈالر پر اینم ہے جو کہ بہت اچھی نہیں ہے اگر آپ اندازہ لگائیں تو اس کو ڈالر کرنٹ ریٹ میں کنورٹ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری آست آمدن اچھی نہیں ہے اس کو اگر یہ 6000-7000 ڈالر پر اینم ہو تو پھر کسی حد تک آپ کے یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت بہتر ہے اچھا انٹرسٹ ریٹ اس وقت 10.25 فیصد ہے یعنی کہ آپ کے فینینسنگ بہت مہنگی ہے کیونکہ ہمارے یہاں پر بینکس کا سپریڈ پہلی بہت زیادہ ہے تو آپ کے یہاں پر فینینسنگ مہنگی ہے کیونکہ آپ کا انٹرسٹ ریٹ 10 سے اوپر ہے انفلیشن ریٹ اس وقت 8.2 فیصد ہے اور یہ بڑھ رہا ہے اگر آپ ٹرنڈ کا اندازہ لگائیں تو یہ پچھلے دس سال کے ہائیسٹ لیول پہ ہے یعنی اس سے اور جو ٹائپ آف انفلیشن ہے وہ کاسٹ پوش ہے تو آپ اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کارنٹلی جو انڈیکیٹرز ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے کیا ہیں تو ان کی روشنی میں آپ یہ فیصلہ اسی طرح سے آپ کسی بھی ایکانومی میں جب اپریٹ کرتے ہیں تو وہاں پر آپ انڈیکیٹرز کو دیکھتے ہیں اور وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ ایکانومک ہیلتھ کیا ہے اور آپ کے لیے کس طرح سے اپرچونٹیز زیادہ ہوں گی جس طرح کہ انفلیشن زیادہ ہو رہی ہے ہم نے فیگرز میں دیکھا تھا تو اس کا مطلب ہے ایسی پرادکٹس کی ڈیمانڈ بڑھے گی جس سے کسٹمر کہلیں کہ جو لو پرائس پرادکٹس ہیں کسٹمر اس کے طرف سوچ کرے گا اچھا اب اس کے بعد ہمارے سامنے یہ ایک لاؤ ہے ایکانومکس میں یہ تقریباً ایک صدی پرانا لاؤ ہے لیکن یہ بڑا اچھا ہے یہ ایک صرف مثال کے طور پر گائیڈنس کے طور پر آپ کے سامنے آیا ہے کہتے ہیں جیسے جب کوئی آمدن کسی کی بڑھتی ہے تو اس کی جو پرسنٹیج سپینٹ ہے آن فود وہ ڈکلائن کر جاتی ہے یعنی آمدن بڑھے گی تو پرسنٹیج سپینٹ آن فود ڈکلائن کرے گی پرسنٹیج سپینٹ آن ہاؤسنگ جو ہے وہ کانسٹ رہے گی اور جو پرسنٹیج سپینٹ آن سیونگ ہے وہ بڑھ جائے گی اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ آپ کی آمدن سو روپے ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ مین جو ایکسپینسز ہیں انسانوں کے وہ کھانے پر رہائش پر اور ٹرانسپورٹیشن پر ہوتے ہیں تو اگر آپ کی آمدن سو روپے ہے اور اس میں سے آپ پچاس فیصد آدھا جو خرچ کر دیتے ہیں پچاس روپے آپ خرچ کر دیتے ہیں فود پر تیس روپے آپ کے ہاؤسنگ پر خرچ ہوتے ہیں اور دس روپے میں آپ فرض کریں ٹرانسپورٹ کرتے ہیں یا پندرہ میں ٹرانسپورٹ کرتے ہیں اور پانچ روپے آپ سیب کر لیتے ہیں پرسنٹیجز آپ کے سامنے ہونے چاہیے آپ کی آمدن اگر ایک سو پچاس روپے ہو جاتی ہے تو یاد رکھئے گا کہ آپ کی فود پر سپینڈنگ چونکہ آپ مطلب اگر دو روٹیاں کھاتے ہیں تو آپ چار تو نہیں کھانے شروع کر دیں گے آپ کوالیٹی بہتر کریں گے کوانٹیٹی پر شاید نہ زیادہ جائیں تو آپ پہلے اگر فود پر پچاس سپینڈ کرتے ہیں تو آپ ساٹھ روپے سپینڈ کر لیں گے لیکن ساٹھ روپے کی اگر آپ ایک سو پچاس پر پرسنٹیج نکالیں گے تو پہلے آپ ففٹی پرسنٹ آف یور انکم یور سپینڈنگ آن فود اب آپ کی پرسنٹیج کام ہو جائے گی ہاؤزنگ پر آپ موسٹ سیم رہتی ہے پرسنٹیج سپینڈنگ لیکن آپ کی سیونگز ہیں وہ بہتر ہو جاتی ہیں مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ جو ایکنومک فیکٹر ہے یہ کلیر ہوا ہوگا اور یہ کس طرح سے ایکنومک فیکٹر مارکٹنگ کو افیکٹ کرتا ہے کیونکہ اگر ایکنومک سیچویشن بدل جاتی ہے تو یاد رکھئے گا آپ کے لیے اپرشونٹیز بھی بدل جاتی ہیں تینکیو بیر مچ